اسلام علیکم بظاہر بوسیدہ اور ناکارہ دیکھنے والی جو چیزوں کی قیمت ہے اس کی جو اصل قیمت وہ بندہ لگا سکتا ہے جس کو آثار قدیمہ کا اور ان نایاب چیزوں کا اندازہ ہو اس حال میں موجود ہوں تھگس میں اور تھگس میں تھگس کے ایک بزرگ شہری ہے محمد موسیٰ جنہوں نے یہاں پر ایک خزانہ بنایا رکھا ہے جس میں بظاہر بوسیدہ لیکن قیمتی چیزیں یہاں پر موجود ہیں جس میں سموار ہے اور مارخور اس کے مختلف سینگ یہاں پر ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنگی جو اوزار ہے ان کی بھی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جس میں تیراندازی کے جو اوزار ہے اس کے علاوہ جو جنگی محاص پر پہننے والے جو زیرے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو تلوار ہے ان کی مختلف اقسام یہاں پر موجود ہیں اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو قدیم زمانے میں جو پلر کے لیے جس لگڑی کا استعمال ہوتا تھا وہ بھی یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ مختلف رسی اور کھیتی باڑی کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں قدیم زمانے کے جو دیکچی جو برتنے ہیں وہ موجود ہیں جو چپل جو قدیم زمانے میں یہاں کے لوگ استعمال کیا کرتے تھے جو کی لکڑی کا بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو مختلف جانوروں کے جو کھال ہے اس کا بھی استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پر پتھر بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو دکھایا ہیں تو قدیم زمانے میں یہ جو لوہے کا جو پیس ہے اس کو قینچی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا کے علاوہ مختلف جو برتن ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اس وقت محمد موسا ہمارے ساتھ موجود تھے موسا صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم موسا صاحب آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے کا شوق کیسے پیدا ہے یہ میرا شروع سے انٹیو کا شوق تھا جی بعد میں مجھے پتا چلا وہ لوگ کو پتھان گھروں میں گز کے سارا آم بھٹانے دے کے اصل چیزیں اٹھا کے لے جا رہے تھے میں نے دیکھ لیا مجھے آپ بڑا اپسوز ہوا وہ سارے لے کے جا رہا تھا وہ سارے ساتھے چیزیں دے کے قیمتیں چیزیں اٹھانے لگے لوگوں کو نہیں پتا تھا عورتیں سے لوٹ کے لے جا رہا تھا پھر میں نے میں نے مجھے ہوش آئے پھر میں نے ان کو بچانا شروع کر دیا میں نے خود جمع کرنا شروع کر دیا عمومن لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جہاں پر جتنے بھی جو چیزیں ہیں چاہے برطن ہو یہ یہ نہ کر رہا ہے یہ کچھ حیثیت نہیں ہے ابھی بھی لوگ مجھے کہتے ہیں تم بے خوب ہے اس دکان میں اگر وہ چاہ چیزیں تو جمع کرنے کا مقصد کیا آپ نے کیوں جمع کیا یہ ہمارے علاقے کا بلتی کا کوئی ملحب حیثیت نہیں رہتا ہمارے بعد میں بعد میں لوگ پوچھے آپ کے کیا کیا چیز استعمال ہوتے تھے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے بلتی ہونے کے کیا آپ کے کیا اہزار تھے تو ہمارے پاس ناموں نیشان نہیں ہوتا بلتیوں کا اس لئے آپ نے جمع کر ذرا ذرا ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتائے گا کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں رکھی گئی یہ دیکھو نا یہ جو ہے مارکوٹ منا ہوا ہے ایک چائنک بنا ہوا ہے یہ میٹی کا بنا ہوا بڑتا نہیں ہے یہ اس میں لوگ کو کوئی چیز رکھتے محفوظ کرتے تھے وہ سر ہمیں کٹوڑے میٹی کے بڑتا نہیں اسی میں کھاتے پیتے تھے اس دمانے میں ابھی تو ہاتھ سے خود بدنباز پینے کے کپڑے پینے کے جوتے کھانے کے چیزیں سب آپ انہیں ہاتھ سے محنت کر کے کھاتے تھے اور بزار کا سلسلہ نہیں تھا آپ ہمیں زرا قدیمی جو چیزیں ہیں وہ زرا آپ ہمیں دکھیں قدیمی یہ سارا قدیم ہے نا صاحب اب یہ قدیمی ہے دیکھو اس وقت آنکھ نہیں تھا میں نے ابھی آپ کو دکھایا رہی ہے یہ جب آنکھ انسان کے سب سے پہلا انسان سے بنیاری چیز آنکھ آنکھ جب نہیں تھا آنکھ تو انسان کا ضرورت لگو ان کا عقل دکھو اس وقت جاہل زمانہ کوئی پڑا لکھا میں نہیں کچھ نہیں اس وقت آنکھ پیدا کیسے کرتا تھا اب اس طرح کر کے نا یہ آگ منا کے پھر وہ بوسے میں ڈال کے فک مڈھ کے بڑا 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 کے یہ دیکھو آگ پکڑ لیا دیکھو میں یہ آگ بن گیا ہے پھر وہ گھر میں وہ بوسے میں ڈال کے فک مڈھ کے بڑا کر کے دوسرے گھر والے اگر دعاں نکل تھے دوسرے گھر میں آگ لینے آتے تھے اچھا اس زمانے میں یہ بہت نایاب چیز تھے نایاب چیز دیکھو آنکھ میں دیکھو ان کے آقل دیکھو جائل زمانہ ہے اور لوگوں نے یہ چیز بنایا اور یہ پتھر کے ساتھ لگا کے یہ آگ بنا کے پھر انسان کی ضرورت پورا کرتے تھے کھانا شانا اس چیزے بنتے تھے ہی صاحب یہاں پر ہم کچھ برطن بھی دیکھ رہے ہیں ان برطنوں کے بارے میں آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ جو برطن ہے وہ کن کاموں کے لئے استعمال ہوا کرتا تھا یہ کیا چیز ہے یہ چلی میں جی اس وقت وہ تنباکو پیتے تھا اس میں تنباکو بڑا کے اس میں وہ پیپ ہوتے ہیں اس میں آگ لگا کے پیتا تھا یہ کسیز کا بنا ہوا ہے یہ سنگھ کا بنا ہوا ہے مارکور کسیز ہے یہ یکک سنگھ ہے یکک تو پائپ کے لئے کیا چیز ہے وہ لگڑی کے بناتے ہیں لگڑی کے بناتے ہیں یہ کیا چیز ہے سر یہ دیکھو نا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ لوگوں کے عقل دیکھیں اس وقت مشین گری نہیں تھا مسائل کے طور پر کسی میں صلاح کرنا ہو اگر کسی میں صلاح کرنا ہو تو لوگ اس طرح کنے کیسے اپنے ہاتھ سے بنایے یہ کوئی مشین گیری بار کا مقامی چیز ہے اب دیکھو یہ صلاح ہو گیا دیکھو میں صلاح کرتے ہیں یہ صلاح ہو گیا اس لگڑی کو قدیم زمانے میں صلاح کرنے کے لئے ڈیل مشین کی جگہ پر استعمال کی جاتا ہے ہاں وہی وہ ابھی ڈیل مشین ہے مشین گیری ہے اس بہت خوش بھی نہیں تھا لگڑی سے وہ اپنا ہاتھ سے یہ بنا کے ڈال دیا اور کسی آوزر بنانے کے لئے صلاح کرتے تھے اور بھی چیزیں ہم آپ سے دیکھنا چاہیں گے چونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا سے کم ہے ہم اس کو تھوڑا جلدی سے سمنڈے کی ہم کوئش کریں گے تو یہ جو یہاں پر لگڑی کے جو پیسز نظر آ رہے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ اگر کسی میں دکھاتے ہیں یہ جو ہے نا سر اگر کسی لگڑی میں اگر بن کرنا ہو یا ٹیڑے کو سیدھا کرنا ہو اس میں ڈال کے گرم کر کے وہ سیدھا بھی ہو سکتے ہیں سیدھا ٹیڑا بھی کر سکتے ہیں وہ یہ چیز ہے اس بات کا حضار ہے تھوڑا صاحب ہمارے ساتھ آگے آ جائیں تھوڑا صاحب آگے آئیں مٹی کے جو برطن پڑے ہیں تیس پھوٹ زمین کے اندر سے نکلے ہیں سارا تیس پھوٹ زمین کے اندر اس وقت تیس پھوٹ زمین کے اندر سے یہ گرہٹ ہے وہ چکی ہاتھ سے پیچھنے والی جی وہ ہاتھ سے پیچھنے والی چکی ہے یہ پتھر کا بھٹن ہے اس میں پکتے ہیں اور یہ چمس ہے لگڑی کی چمس ہوتا ہے اس میں بڑا لازید کھانا بنتا ہے اس کو بلتی زمان میں کیا کہتے ہیں اس کو ضربو کہتے ہیں اس کو لونٹو کہتے ہیں لونٹو قوات بوچگورے اچھائی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی تھوڑا دیر پہلے ہم سے بات کی کہ آپ اس سے میوزیم کی شیب میں آپ اس کو بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لئے کیا مشکلات ہے کہ آپ ابھی تک آپ نے اس کو ایک میوزیم کی شکل کیوں نہیں ترتید دی آپ کیوں اتنے سارے سامن جی سر میرے پاس واسیل کم ہے پیسہ کم ہے میں نے جو پیسے تھا انجوں میں لگا دیا ابھی مجھے امارات بنانے کے پیسہ نہیں ہے میں نے کئے ادبار حکومت سے اپیل کیا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلا یہ جو یہاں پر جو سامان ہے اس کی کل مالیت کل قیمت کتنی ہے یہ کم کم آج کل کا کئی صحیح جگہ پر جائے نا یہ کم کم تین کروڑ کا مال ہے ابھی ہماری یہ لوگوں کے سامن یہ کورا کٹ کٹ ہے نا لیکن میرے نظر میں ایسی لئے وہ سمینے والوں کے نظر میں یہ تو کئی کروڑ کا مال ہے اس کے علاوہ آپ کا ذرہ معاشر کیا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا ہوتل ہے وہ قرائے پر وہ پنہ سونہ آزار روپے قرائے ملتا ہے اس میں گزارہ کرتے ہیں تو جب آپ ہوتل میں ہوتے ہیں تو اس دکان کو کون سمبالتے ہیں دکان بنی رہتے ہیں میں ہوت سمبالتے ہیں بچے اس کا شعور نہیں رکھتا بچے اس کا شوق ہی نہیں رکھتا میں ڈڑ ہمارے ڈڑ یہ ہے یہ کہیں میرے بات میرے مرنے کے بعد یہ کہیں یہ کورا کٹ کٹ کے قیمت پر بچے بھیج دے گا اس لئے میں کوشش کر رہا ہوں کسی حکومت سے اپل کر رہا ہوں ہم کوئی امارت اس کو محفوظ کرنے کا کوئی امارت بنایا جائے میں اس کو محفوظ کرنے ہوتا کہ تا زندگی لوگوں کا ہمارے بلتی سامان یہ ہے یہ ہے یہ دکھانے کوئی چیز ہو وہ ہے نہیں تو ہمارے کیا پیشنگ رہے گا بوچ گریہ موسیٰ صاحب تھگست سے ان کا تعلق ہے وہ ہمارے شاہد موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے مختلف علاقوں میں جا کر ان چیزوں کو یہاں پر سمیٹا ہے اور سنبال کے رکھا ہے اور انہیں ڈر ہے کہیں ان کے بچے ان کو بیچ نہ دیں اور جو قیمتی جو چیزیں ہیں ان کو بیمول نہ کر دیں اور انہوں نے حکومت وقت سے مطالبہ بھی کی ہے کہ ان کو ایک میوزیم بنانے میں ان کی مدد کی جائے تاکہ یہ جو آثار قدیم ہے گلگت بلتستان کی جو ثقافتی اور روایتی جو چیزیں ہیں ان کو سنبال سکے اور آنے والے جو جنریشن ہیں جو نسلیں ہیں ان کو ہمارے گلگت بلتستان کی تاریخ اور ہسٹری کے مطابق ان کو بتا جا سکے گلگت بلتستان میں چونکہ آثار قدیمہ کی جو مختلف جو امارتیں ہیں یا جو ہمارے آثار قدیم ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا لیکن اگر صوبائی حکومت اگر اس میں ان چیزوں کو پریزر کرنے کے لیے اگر اقدامات کریں تو یہاں پر گلگت بلتستان کے تاریخ کا ایک بہت بڑا خزانہ یہاں پر موجود ہے پروڈیسر محمد علی انجم کے ساتھ نجمال اند سہیت کو اجاد دیجئے اللہ نگے بار